قابل ہو تم قطع صدای ستنا مصری واہ گرو صاحب جی دوہرا دری گگن میں بچن کہا در ہو نہ موت کوئے سب پر سنگ سن لیجیے بھائیو کہو میں سوئے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح گرو کی ساجی نوازی ہوئی گرو خالصہ ساتھ سنگر جی ہو آپ جی اتمت وڈپاگے ہو گرو کی پاون حجوری بے جہاجریاں پر کے اپنے منوکھا جنمدیاں قیمتی گڑیاں نو سپلیاں کا رہے ہو گرو کی پاون کو اتربانی دے کی اتندانہ دمانیاں آؤ پھر اپنیاں منگرتیاں نو اتا کر کرئے گرو ہرگو بیند صاحب جی دے افتار دی کاثا سربن کرئے پھر تھیے دی پیجی ہوئی دائی نے کپڑ دے نار ماتا گنگا جی نو کہا کہ ماتا جی جے تسی بالک نو میری گودوچ دے 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 ہو میں اپنا دودھ پہ آ دیاں تا بچہ مڑ کے کدی دودھ تو نہ نہیں کرے گا اورے بڑا تاندرست سڈاول اروگ روے گا کیونکہ کچھ دنا تو برو آرگو بیند صاحب ماراج جی پہلا ہی کھانا پینہ دودھ جڑا ہے ماتا جی دا پینہ وہ کٹایا ہویا سی پاو دودھ بلو مو موڑ دے سن نہ کر دے سن ماتا جی نو اس گار دی چنتا سی بھی میرا گا لدھو تکونی پین دا تا ماتا جی نے اس دائی دے کوڑا سری گروہ ہرگو بیند صاحب نو دیتا ہے تا جدو اس کپٹرن نے اپنے تھنانو مٹھا تے لیا جیر لایا ہویا سی وہ جبردستی ساتھ گرانو جیر پیان لگی تا وہ دا جیر اسے نو چڑ گیا تھے وہ بسم بھار ہو کے ڈگ پئی کوجی پالا میں جودھ پران کنکھیرو اٹھ گئے شکل بڑی ڈراؤنی ہو گئی تا سارے ڈر گئے بھی ایک ہی پانا ورتے بی بیاں جنیاں بھی گروہ کے میرلہ میں سن سب حیران ہو گیاں داسیاں بھی ماتا گنگا جی نے پچ گئے گروہ ارگو بیند صاحب جنو گودی چک لیا تے داسیاں جیڑیاں نہ حیران ہو کے کھڑ گئی ہیں جڑیاں اور ماہیاں بی بیاں آئیاں ہوئیاں سن درشن کرن لئی ست گران دے وہ بھی پچھے ہٹ کے کھڑ گئی ہیں تا سار سنگ جی اس ویڑے اس دائی دے سریر پہ جو آتما نکڑی ہے اپنی پورگری قطع دس کے پر لوگ گمن کر گئی ہیں اور اس دائی دی روح کی کہہ رہی ہے ماتا گنگا جی آج کانو سارے انو اپنا حال دس کے گئی ہیں او سربن کرئیے پیار نہ رکھئیے ستنا سری واہے گرو صاحب جی ستنا سری واہے گرو صاحب جی توہرا دری گگن میں بچن کہے اے جیڑی دائی ہے اے دی آتما اکاش بندل ویچ جان لگی کوئی بچن کہہ کے گئی ہے درو نہ موت کوئی جان دی ہوئی کہہ کے گئی ہے بھی تسی میرے تو درو نہ صاحب پر سانگ سن لی جیئے میں تا نو اپنی ساری قطع سنان دی ہاں پھئیو کہوں میں سوئے جو میرے نار ہویا ہے میں دس دی ہاں سوئیہ چھاند پورو جنموہ گندر بی پھشل جنم بچ میں گندر بی سی جڑے سا سنگ جی دیو تیان دی دروار بچ جگان دی ہاں انہوں نے گندر بکن دی ہاں گندر ببیدی آ دی بچ ناچ گانا اے ساری بیدی آ جان دی ہے پھشل جنم بچ میں گندر بی سی اور اندر دی سبا بچ جگائن کر دی سی سکل شکت جت میں من مان اور میرے جو بڑیا شکتیاں سان میرے کو بڑی بدیا سی تے میں نو اپنی اس بدیا دا مان بھی سی ہمکار بھی سی گاون بدیا بکھا نپون میں گان دی بدیا بچ نپڑی بون نپون ساں سندر آت سروپ بودوان اور میرا بڑا سونا سندر سروپ سی میں بڑی بودی مان سی سورگ سدا بے چت سکھ میں سورگ دے سکھانو پوگ دی سورگ بے چلین دی سی باوت ایک دن سرن سبا کے تھان میں اندر دی سبا دے بچ بیٹھی ہوئی سی ہوتھے سوبا پا رہی سی کرت گان بہتان ملاب تا میں سرطالدہ ملاب کر کے گائن کر دی سی سنت کان سوکھ ہوئے بے رمان اور مہاراجہ اندر میرا گانا سن رہا سی تے بڑا پرسان ہو رہا سی تب سورگر آئے ہو کس کارن دیوتیان دی سبا بچ جانک دیوتیان دی گروہ بیس پتی جی اچانک ہی آگئے دیرت اٹھے سبا سور برند دیوتیان نے دیکھا بھی ساڑھے گروہ آئے نے اس کر کے ساری سبا اندر سمید سارے دیوتی اٹھ کے کھڑے ہوگی امر جادہ ہے بھی جنہوں اپنے دو بڑا کوئی بدوان جہاں کوئی ماتا پتا جہاں کوئی گروہ آوے تاں سارے اٹھ کے ادھا ستکار کرن مہاراجہ سی دیوانی بچ بھی ایسے اشارے ملدے ہاں کیونکہ بینا آدھر ستکار دے کسی نگیان نہیں ملدہ تے سا سنگ جی پراتر مر جادہ بھی حیثی ہے اپنے گروہ نو بے اٹھ کے کھڑے ہو جانا سو جہاں دیوتے آنا گروہ آیا تے دیوتے سارے کھڑے ہو گئے آن جی سادر نمو کین بڑ جانیو انہاں نے جانے ابھی ساڑے گروہ جی آئے نے مجرگ آئے نے بڑے آئے نے اس گھر کے سارے انہیں ہاتھ جوڑ کے نم شکار کیتی متھا ٹے کیا جیڑے انہاں دے گروہ جی سان بھرس پتی جی برم بدیا بچ نپون سان آتم بدیا دے گیاتا سان آن جی بیٹھے آنا سابن کہو دیکھتا برم بدیا دے مالک برس پتی جی نو دے کر کے سارے انہیں نم شکار کیتی تے کہندے اوی آگے سبا دے بچ اپنے ستھان تے جیتے گروہ ستھان بنیا ہندہ سبا بچ وہ گروہ دی پرسی بکری ہندی ہے او دے تے صرف گروہ ہی بیٹھ سکتا ہے اپنی جگہ تے آگے برس پتی جی بیٹھ گئے راگ رنگ مہ پہے آنند تے سارے اپنے اپنی جگہ تے راگ رنگ بچ مست سان تے میں میں اپنے ہنکار بچ سکی بھی میں بڑی تگڑی گوئیہ ہاں میں گروہ دا صدقار نہیں کی تا اٹھ کے مام دیسے لاکھ کار جان مان بڑھ مام دیسے لاکھ کار جان مان بڑھ کہندے میرے والدے کے میرا ہنکار زیادہ سمجھ کے بھی بڑی ہنکارن ہے انہوں اپنی بدیادہ ہنکار ہے میرے گروہ جی سمجھ کے کیونکہ مہا پرش جڑے ہندے نا وہ ساتھ سنگل جی دوسرے رہے چہرے تو پڑھ لیندے ابھی یہ بندہ کی کھیالا میں کیڑے کھیالا جکھویا ہویا ہے یہ دا اس ویڑے مان کامی ہے کروہ دی ہے ہنکاری ہے کیڑی برتی ہے دے اندر تم برس پتی جی نے جان لیا بھی یہ جڑی گندر بھی گانواری ہے نا یہ بڑی ہنکارن ہے انہوں اپنی بدیادہ بڑا ہنکار ہے آن جی اے دوستہ چارن مات ماند اے دوستہ چارن ماری ہے ماری ہے پاپن ہے کیونکہ جڑے بندے چاہنکار ہندہ اور چھوڑ بھی ہے وہ ہندے نے تو اے ہنکاری ہے آن جی گاونہ رس روپ بڑ میرو ایک تھا میرا گانا بڑا سریلا سی گا میں بڑی سریلی گانتی سی دوسرا میرا روپ بڑا سونا سی سندر روپ سی میرا اے گن جان ترت ہمکار تے میں نو اپنے گانے دا تے اپنی جوانی دا اپنے روپ دا ہنکار بڑا سی سرن سبا کے اچھتنا دستان ہے تے کہیں دے بس پتی جی سوچان لگے بھی یہ ہنکارن ہے تے دیو سبا بچ بیند دیت کاری نہیں دیو سبا بچ ہنکاریاں دا کی کام ہے اے ہنکارن ہے اس نو مات لوگ بچ پیجنا چاہی دا ہے من جانیوں مہے ادار تے نہیں من جانیوں مہے ادار میرا من ادار نہیں اے گال بس پتی جی میرے بارے جان گئے پار سرب ہی من ہے دیرگ سارے دا بس پتی جی نو بڑا من دے ہن اندر آد جے تکبل بار جنہیں بھی اندر آد جنہیں راجے ہن اندر دے درباری ہن سارے ہی اپنے گرودہ ستکار کر دے تے پر اے نے ستکار نہیں کیتا اے نو اپنی بجیرہ ہنکار ہے بھی میں بٹی ہوں دنڈ جوگ ہے دیو سراب اسر اے دنڈ جوگ ہے اے نو سراب دینا چاہی دا اے نو اے دے کرما دی سجا ملنی چاہی دی ہے ہنکار دا دور ہونا چاہی دا کیونکہ جنہ 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 کوئی براپتی نہیں ہندی سنسار دے بیچ بھی مارا جنہ بانی دے بچ دسے ہمیں نامیں نال بیرود ہے دوئے نا بسیں ایک اٹھائیں میں میری دے ہنکار دے بچ بندہ کر دی نام نہیں جاپ سکتا سو اے ہنکارن ہے اے دا پرمیشن نڑ ملاب نہیں ہونا جنہ 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 دا ہنکارن دور ہوئے اے دا پلا نہیں ہونا سو پلا کرنے واسطے بس پتی جی نے اس گھنڈر بی نو کہیں دی میں نو گھنڈر بی نو بس پتی جی نے سراب دے دیتا آن جی گرب بناش ہے اسی پرکار بھی جہ ہو جائے دا ہنکار ہے نا وہ برس جائے گا ختم ہو جائے گا اے میں بچار کر سراب دین تب اے بچار کر کے بس پتی جی نے بچن کیتا مرد منڈل میں جنم سو تار ایک در بھی توں بڑی ہنکاری ہے تینو بڑے چھوٹے دا مان ستکار نہیں کرنا ہون دا تینو مرے جیادہ دا پتہ نہیں ہے جا مات لوگ دے ویج مرت منڈل دے ویج جنم لے مرت منڈلین نو کہنے جیتے آپا بیٹھے ہیں ساتھ سنگید یہ نو مارا ایبانیج کارے مرت منڈل جگ ساتھ جی اے تھے بہت اونی اونی ہیں اے تھے پال پال شن شن برطالہ بدل دا ہے سو اے سکر کے تو مرتبندل میں جا کے جنم لینا کر جائے کرمت آئین کے کر کے اے اتھے جا کے دائی پنا کر جڑا دائی پنا ہے اے کوئی سوکھا نہیں اے تھوڑا جا کم ابھی نیمہ سمجھے جاندہ سی تو دائیاں وارے کامتوں کریں گی تیت جیو کا کرو ہو اہار اپنی جیو کا واسطے رجی روٹی واسطے تیرنو دائی پنا کرنا پہے گا بچیاں نو جنم دین ویڑے تیرنو سیوہ کرنی پہے گی آپ کماو ہو جیونا دکھ کر آہ اس طرح دائی پنا کر کے تیرنو اے کرم کر کے تیرنو پنا گجارہ چلائیں گی تیرنو پدا لگے گا بھی تیرا رو پکونا وہ جیڑا توں جیڑا توں ہمکار کر دیں ہیں اور یہ کی بیلیو ہے کچھ بھی نہیں آن جی تر ہو دے جے مہد گوار جیڑا اے منوکھی جامہ تیرنو دار نہ کرنا پہے گا دائی پنا کرنا پہے گا مدر دیش میں ہم بچ رہو جت کت مدر دیش پنجاب تی تیر تیرا جنم ہوئے گا وہ تے پنڈا وجہ دائی پنا کریں گی توں اور وہ تے دنو دکھ پو بنا پہے گا باو یہ دائی پنے دے کام کرنے پہنگے تھا 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 تے جاگے میں کر جوڑے سرگر آگے تو کہیں دے گندر بھی داس رہی مہد دا گنگا جی نو کہ جنہوں میں نو یہ سراب میڑیا تھا میں ڈھر گئی تے میں گروہ بیس پتی جی دے چرنج ہاتھ جوڑ کے بیندی کی تی کہ گروہ جی تسی سرابتہ میں نو دے رہتا ہے ان میں نو دنیا دے جانا پہے گا مہت لوگ بچ جنم لینا پہے گا یہ تا ٹھیک ہے پر اے دسو میرا ادھار کلوں ہوئے گا میری مکتی کی میں ہوئے گی کیونکہ مکتی تا سارے چاہوں دے میری مکتی بھی تا ہونی چاہیے دیئے نا یہ تسی انڈا سراب دیتا ہے اس سراب تو میرا کھیڑا کی میں چھٹے گا گرب کینے تے سکوپل پایو میں ہمکار کروئے ٹھیک ہے وہ دا پھڑ پا لے ٹھیک ہے کہ میں نو دنیا تے جانا پہے گا میرا مکتی بات ہے میں اپنے کرم پھوپن واسطے ہوتے جانا پہے گا پر میری مکتی کی میں ہوئے گی اے گرپا کر کے دسو تم گرپال ہو صدا ادھار سو ماں پرشد اسی گرپال ہو ہو گرپا کر دےو اس تری مات پیچھے سدھ آوت میری اس تری ہیں بڑی مات ہے اپنے روپ دا میں نو ہمکار ہو گیا تے میں نو نارے اپنے ودیہ دا ہمکار ہو گیا اس کر کے میں ماں برشو دوڑا صدقار نہیں کر سکی نرجس روپ گن کے ہنکار اپنے روپ دا اپنے گنہ دا ہنکار کرویٹھی سادو صدا چھما کو تارت آپ جیسے سادو مہاتمہ ہمیشہ کھمائی کر دے ہاں اپکاری پرپی اپکار اپکاری جڑا بندہ گلت کام کرنوارا پاپی بندہ دوشت بندہ ہے جڑا بندہ تارمتوں گریا ہویا ہے او دے ہوتے بھی معاتمہ کرپا کر دن دے ہاں اونا پاپی بندیاں دا بھی سادو پرشکل یان کر دن دے ہاں ایسا پڑیا سنیا جانتا ہے سورگر پانیو ہوہے گر ارجن بسپتی جی کہن لگے ہیک نربی سونا کرجو دے ویچ سری گر نانک دیو جی دی کتیو تے پنجمے پادشاہ سہب سری گر ارجن دیو جی ہونگے سری نانک کے بیٹھا ہے تھانا او گر نانک دیو جی دی گتی تے بیٹھنگے پنجمے پادشاہ ماراں سری گر ارجن دیو جی پرماتمہ دہی روپ ہونگے جن کو پتر جنم جب تا رہا ہے اونا دے کار مہا بلی جو دے سری گرو ہارگو بیند صاحب جی جدوں جنم لینگے جس کے ساتھ میلنے جتھانا اونا دا تیرا بیل ہووے گا اونا دے درشن دے نو ہونگے اونا دے ہتھوں تیری موت ہووے گی سو تیرو تب کر ہے ادارنا پوچے میں پادشاہ تیرا ادار کرنگے تیری چراسی کٹنگے تیرا منوکھا جنم جڑا سنسار جا کے ہوئے گا او دا انت اکھیر سیب سری گرو ہارگو بیند صاحب جی دے حتھوں ہوئے گا اپنے برناڑ تیرے پران ہننگے پاوتے نو مارنگے تیری موتی کرنگے گرو ہارگو بیند صاحب کرنگے بہر سریر پراپت ہوئے گا پھر تینو اہی سریر گندر بھی دیوی سریر پراپت ہو جائے گا پھر اہی روپ اہی گونہ تیرے کو واپس آ جائے گا تیرا ہنکار دور ہو جائے گا پرماتمہ کسے نرسا سنگجی ویر نہیں کرتا صرف پرماتمہ ساڑا ہنکار دور کرتا ہے سانو کئی باری بہت زیادہ اوبر کانفیڈنس ہو جانتا ہے بیاسی بڑے سیانے ہیں بڑے بڑے دکھے ہیں بڑے پیسے بارے ہیں اپنی اکل بگانی دولت سب نو زیادہ لگے تب بڑے ہویا بھی میرے تو سیانہ کوئی ہے نہیں ہر بندے نو یہ ویم ہندہ میرے تو بڑا کوئی راکی کوئی نہیں میرے تو بڑا کوئی کثا بات چک کوئی نہیں میرے تو بڑا کوئی پڑیا لکھیا کوئی نہیں میرے تو بڑا کوئی انجینئر کوئی نہیں ڈاکٹر نو ہندہ بھی میرے تو سیانہ ڈاکٹر کوئی نہیں وکیل نو ہندہ بھی میرے تو سیانہ وکیل کوئی نہیں اے ویم بے جاندہ ہے پر اے ہنکار جڑا ہے اے دکھ دا کارن ہے جنا مرن دا کارن ہے پر ماتمہ اس ہنکار نو دور کردہ ہے جدو بندے جو ہنکار نکڑ جا بے بندہ شد ہو جاندہ بندے بے جتے راب ج کوئی فرق نہیں بندہ ہی راب ہے پر جے بندے جہنکار نا ہو بے دا جے بندے جہنکار نا ہو بے بندہ راب ہے پر ماتمہ ہی ہے پر بندے دا ہنکار ہے انہوں راب دے نیڑے ہی نہیں جاندہ اندر بیٹھا ہے بائی گروہ ہنکار کر کے دستہ کوئی لیے روج بڑھ دیا ساکت حال رس سادنا جانے آ تین انتر ہم میں کنڈا ہے جہنکار چلے چوبے دکھ پاو ہے جہنکار سا ہے سر ڈنڈا ہے ساکت پرشانے باہی گروہ دے نام دا راس نہیں جانے آ وہ دا کارن اک کوئی ہے اندر ہم میں دا کنڈا ہے وہ رڑک دا رہن دا جہنکار کنڈا پیر جے لگا ہو بے جہنکار ترانگے تیوں تیوں وہ چوبے گا دکھ دبے گا اپنی زندگی پے جاپا جہنکار اکے ودیاں ہمیں دا کنڈا ہور اندر اندر ودی جاندہ ہے دیکھا گیا ہے بچے ناروں جوان ویٹ جادہ ہمیں ہندی ہے جوان ناروں پوٹے جہور جادہ دگڑی جوگڑی ہو جاندی ہے جو جو بٹے پا ودی جاندہ بندے دا ہمکار ودی جاندہ جو جو چلا ہے چوب ہے دکھ پاو ہے جو جو بندہ اگے نو جاندہ ہے بٹا ہندہ ہے تیون تیون ہمکاری ہوئی جاندہ ہے اے سوا ہے اے بلتی ہے سچے پادشاہ گروہ نانک دیو جی یہ کنڈا کٹ دین کنڈا کٹ دین کے سخی ہو جائیے گروہ دو بینہ اس کنڈے نو کوئی کٹ نہیں سکتا پرمیشر کوئی بید بناندہ ہے جو میں اس کنڈر بینوں ہمکار ہو گیا بھی میرے تو چنگا کوئی گاہ نہیں سکتی میرے تو چنگا کوئی نچ نہیں سکتی میرے تو کوئی سونا روپ کوئی نہیں میں سارے دو سندریاں تے میں بڑی سیانی ہیں درسپتی نے گیا بھی تیرا ہمکاری تینوں لے پہے گا جا تینوں سنسار دے جنم لےنا پہے گا آئی سنسار دے جنم لےیا آج گروہ آرکبین صاحب دے تھا مکتی پا کے واپس جا رہی ہے ساری وارتہ مادہ گنگا جی نو سنا رہی ہے آن جی پہو پتن سر گھر کے بچن سن آن اپنے گروہ دے سراپ نڑ میں تھے آئی سی کیونکہ میں نو ہمکار سی ہمکار کر کے میں نو سراپ میڑے آسی ساتھ سنگر جی گروہ ماراہ سچے پاسچاہ کرپا کرنا ساڑے اندروں ہمکار نکل جائے نہیں تا یہ بڑے جنم مرن دا کارن ہے گروہ صاحب نو کسے نے پوچھے آپ ماراہ جی یہ جنم مرن کس نو ہندہ ہے کیوں ہندہ ہے تا ساتھ برو جی اپنی بانی جو فرماندے نے جن رج رجیا کرنے ہارے نارے ہوں میں پائی جنم مرن اس ہی کو ہے رے اوہ آیا بھی جائی جن رج رجیا کرنے ہارے جس کرنہار پر ماتمہ نے دنیا دی رچنا رچی ہے نارے ہوں میں پائی انہیں نارے ہوں میں بھی پا رہی تھی ہے ہر بندے ہوں میں پائی ہے مسلمان کہیں دے نے جہاں بچہ جم دا ہے شیطانوں دے کرنا جب آج مار دا ہے کہ تیرے ورگہ ہور کوئی نہیں جمیا یہ مسلمانہ دی تھیوری ہے وہ اس طرح سمجھان دے نے گلد ہو ہی ہے ایکسپلین کرن دا سمجھان دا طریقہ آپ کو اپنا ہوندہ اوہ کہن دے نے خدا نے شیطان کہن دا ہے کہ کاندے میں جب جم دے بچے نوں خدا نے بڑے بندے بڑھائے پر تیرے ورگہ کوئی نہیں بس اوہ گالو پلے بان لیندہ ہو میرے برگہ کوئی نہیں ساری عمر اوگل بدا ہی جاندہ ہے بدا ہی جاندہ ہے بدا ہی جاندہ ہے بڑے ہوندے ہوں تاکہ اوہ اے ہی سمجھتا بھی میرے برگہ ہوئی تھی میرے برگہ میں ہی ہی ہاں سیانا میرے برگہ سمجھ میرے برگہ بال میرے برگہ بدھی کسے لی نہیں ہے پر ساتھ سنگر جی انہوں اے نہیں پتا بیا جڑا میرے برگہ بڑھتا ہے جا سمجھتا ہے اے ہی تا تیرے جنم مرن دا تے دکھان دا کارن ہے جنم مرن اس ہی کو ہے رہے اوہ ہمیں ہی کر کے جنم مرن ہو رہا ہے ہمیں مٹ جائے گی جنم مرن بھی ختم ہو جائے گا بریک لگ جائے گی جنم مرن پھر دوبارہ جنم نہیں ہوئے گا جنم مرن اس ہی کو ہے رہے اوہ آیا ہو جائی اوہ ہمیں ہی میں 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 وہ ہی آن دی ہے وہ ہی جن دی ہے بار بار جنم مرن دا اک کوئی کارن ہے کسی دیگل گنسا مارے داس رہے دے گندر بھی کہیں دی ہے میری ہمیں نے میں نو جنم مرن دے چکر جپا تھا میں سورگا جن دی سی اندر دی سبا بچ میں گائن کر دی سی میرا روپ بڑا سندر سی میری آواز بڑی سریلی سی پر آج میں اسے دنیا دے آئی اپنے ہنکار کر کے آئی دے دائی بڑا کرنا پہا لوگ کہاں دے بچے جمعا کے اپنا گجارہ چلانا پہا آن دی پہا گیا جنم کو پائے اور اگیان ہو گیا آج میرا اگیان مٹ گیا جنم اندھانا جنہ دنیا دیکھ پہمیں کسی دیوتے دا بھی ہوئے اس دنیا جو آ کے بندے نو اگیان ہو جانتا ہے انو بھول جانتا ہے میں پچھے کاؤن سی اپنا ہمیں ساتھ سنگے دی پتہ نہیں پچھلے جنم جی کی سی گئے پر سنو پتہ کوئی دی پتہ نہیں کئی باری کئی بچیاں نو پچھلے جنم دی یاد آن دی ہے ایسے کیس بھی ساڑھے کوڑ بہت سارے آئے ہانا کہ پھلانا بردہ کہندہ پچھلے جنم میں جمعیت تھے سی کئی بچے چھوٹی عمر میں اس گھر نو یاد کر دے پر جدو تھوڑے جو بڑھے ہندے پھر پول جاندے پرماتمہ نے کھیڑنا چاہی جے وہ پچھلے جنم بلکل نہ پھلے تا وہ بندہ پاگل ہو جانگا ایسے بھی چانس نہیں بھی جنہوں پچھلے جنم کو لے تا ایتھے حرکتان جڑیاں نو دیاں وہ بڑیاں عجیب اور قریب ہو جانگیاں اپنوں لگے گا بھی وہ پاگل ہے اس سسٹم جو فٹنگ کرن لئی دنیا دا سسٹم چلان لئی پرماتمہ نے پچھلی چیز تے وہ لادندہ بھی انو یاد نہ دوے جی یاد ہوندہ دے وہ پھر بندہ دو میند کو مدے نہ پھر ہو دے وہ پچھلے پاسے سوچے گا پھر پچھلے جنم جو فلانے بندے نے میں نو گال کر دی سی پچھلے جنم جو فلانے بندے نے میں نو ماریا سی پھر بندہ وہ نو بدلے لیند ترپے گا کسے نو پتہ نہیں کی ہو جائے کسے نو کی اس کر کے بہتے ہیں نو اے سنسار جو پچھلی جات نہیں آن دن دا پر ہوندی تاں ہے پتہ نہیں لگتا مارا جو بانی چیز تاس رہے لے آن جی تو میں اپنا پچھلا جنم پھول چکی سی میں نو نہیں سی پتا کہ میں کون ہوں میں دا ایک دائی بڑھن کے پھر دی سی بھی میں دائی ہوں یہ نہیں سی میں نو پتا کہ میں گندر بھی ہوں جو انہوں اے پتا ہوں دا گندر بھی ہاں میں تو وہ کرموں دے آکھے کیوں لگتی وہ جیر کیوں دن دی بس ہے گلو آرگوکن صاحب جی نو انہوں پھول گیا سی گیا وہ کہن دی میں نو کوئی پتا نہیں سی کہ میں گندر بھی ہاں سورگ دی گندر وہاں میں دا دائی بڑھن کے پھر رئی سی یہ تھے ترتی لے ہوتے ہاں جی رام داس پور باسی آئے اور میرا کرم ان سری عمر سر کی ترتی پھر لے آیا گروہ رام داس دی نگری جو میں آکے باس گئی یہ تھے آکے میں دائی پڑھا شروع کر گئتا پرتھیے کی داسی مجھ میں لے ادھروں پرتھی چند دی توارڈی مادہ جی توارڈی جٹھانی دی تا سی کرموں دی تا سی میں نو آکے میڑی ہے آن دی کر کرموں ٹک پہنچی آ جائے آ میں نو داسی لے کے گئی توارڈی جٹھانی کرموں دے گوڑا جس نے بین راجت پان ایک شاٹا تے اوست وارڈی جٹھانی کرموں نے میں نو سور گیا دیتا اے مسکھیا تے اہاں پٹھائے تے نار اے سکھیا دیتی تے آ لے سور بھئیا تے تم جڑا کام میں تے نو سیکھنے کو کر دے شریع ارجن نندن کو ہتھ کر کہ میرے دیور گروہ ارجن دیو دے کار پتر جمعہ ہے انو مار دے گروہ ارجن دیو دے بچے نو جیر دے دے تے سور بھئیا دا میں تے نو ہون دے نہیں ہے باقی سارا خرچہ تیری زندگی ساری میں تے نو دے آنے ہاں جی اے مو پر کیجے ہے اپکار اے تے آنے جتھرانی نے مادا جی میں نو کیا سی بھی ساٹے تے اپکار سور بھئیاں لے لے باقی سارے ساری عمر دے تیرے سارے خرچے سی کرانگے تے نو کوئی تنگی نہیں آنے دے آنے ایک واری ہرک بند نو مار دے جیر دے گے لوب لہر نے پریرن کی نسا سو مادا گنگا جی نو او دائی دی روح داس رہی ہے او کہہ رہی ہے کہ لوب لالچ نے میری مات مار دیتی لوب لہر ات نی جھر باجر کارا ٹو بے کے سوا سات سنگتی جدو بندر لوب دیاں لہرہ پیدا ہون دیاں نا لوب دیاں لہرہ شمندر دیاں لہرہ تو بہت بڑیاں اٹھ دیاں آ کام کر لیے او کر لیے عجدہ کر لیے اتا کر لیے فیکٹری کھوڑ لیے کمپنی کھوڑ لیے پس بندہ پھر گاں دی گاں گاں دی گاں ساری زندگی پھر اس سے چکر جلنگ جانتے ہیں لارچ دی لہر بڑی ماری ہے دائی گہن دی میرے اندر لوب دی لہر اٹھی ہیں سور پہ یہاں دا ہونڈ میڑا رہا تے اکے ساری زندگی دیاں روٹی ہیں پھر ہی میڑنی ہیں کوئی کمی نہیں رہنی ہی نا دے کھوڑوں میں جو مرجی لما گی لالچ بچ آگی میں آن جی میں آئی سو منورت تار تے وے مازہ جی میں پیسے دے لالچ بچ آگے تو آڈے پترنو مارن دا منورت لے کے آئی کپٹ بیس تار بالک ناشن کپٹ بڑا اے میں دائیاں بڑا بیس بنایا سونے کپڑے پائے سونے گہنے پائے ساچ تاجکے میں آئی تے میرے اندر دا بلتی ایسی کہ تو آڈے پترنو ہر کو بندنو مار دینا ہے زہر سطن میں لے پو نکار اور بڑا خطرناک جیر میں اپنے تھنانوں لاکھے آئی سی بھی بچہ جاتا میرا دودھ پیئے گا تے ناری سون جائے گا ناری ختم ہو جائے گا ہاں جی پرابہ افتار پتر ہے تے رو اے ماتا گنگا جی تو آڈا پتر پرمیشر دا افتار ہے اے ایشوری شکتی دا مالک ہے اے کوئی عام بچہ نہیں ہے اے اوزا کار پرمیشر دیاں واہد رو دیاں مہان شکتیاں لے کے آیا ہے اے افتاری پرش ہے ہاں جی پکر میو در کو مجمار اے نے میں نے میری کرنی دا پھڑ دیتا ہے میں انہوں جہر دے کے مارنا سی اوہی جہر میں انہوں چڑ گیا ہے تے میری موت ہو گئی ہے ہاں جی اب میں روپ گندر بھی پائے ہو پر ماتا جی میرا جڑا پیشلا جنم سی گندر بھی دا وہ میں انہوں پھر مل گیا ہے ہن میں گندر بھی بڑ گئی ہے میرا روپ وہ ہی ہو گیا ہے میرے گن بھی آگے نہیں میں انہوں سے یاد بھی آگئی ہے یہ تو اڈے پتر پرمیشر دا افتار ہنگرو ہرگو بن صاحب جی انہوں نے میری مقتی کر دیتی ہے جات سورگ کو نمو ہمار لو ماتا جی میں اپنے سورگانو جا رہی ہیں اندر دی سواب جتھو میں آئی زی واپس اتھے چلی ہیں تے میری نم شکار ماتا جی تو اٹھے جرنا تے سادگرو ہرگن دیو جی مارائے دے جرنا تے سادگرو ہرگو بن صاحب دے جرنا تے میری نم شکار ہے ہاں جی شطرت مارو پرتھیا جانہو اے ماتا جی ایک گال میں جاندیا جانے تو انہوں تاس جاما تو اڈا جیٹھی تو اڈا ویری ہے سب تو بٹا دشمن ہے تو اڈا آنے کرہ بیر سگرو پروار او اتیو دی پتنی تو اڈے پروار نڈ ویر کر دے ہاں ایرکہ رکھ دے ہاں تو انہوں مروانا چون دے ہاں تو اڈے پترنوں بھی مروانا چون دے ہاں او تو اڈیاں خوشیاں ویر کے راجی نہیں ہاں رہا ہو سچیتے نہ کرو پروسا اگہ نو ماتا جی پرتی ہے تم سچید رہا جے کسے تے پروسا نہ کرے آجے آج تسی جی میں پروسا کر کے میں نو بالک دیتا میں دا مالن آئی سی اے تو اڈا بالکی ربی طاقتان دا مالک ہے اے دے میرا واسنی جلے آ جے کوئی ہور اندہ دے میں مار دن دی سو اے تو سی جان لو بھی تو اڈا جیٹ پرتی چند او تو اڈا جانی دشمن ہے جہوں جے اٹھانا ہے گو اپکار جمیں جمیں اکے سما آوے گا تو اڈا جیٹ پرتی چند بڑے اپکار کرے گا اپکار تھے اوپکار دو چیزیں ہندی ہیں اوپکار تھا ہندہ پلا تے اپکار ہندہ برا وہ برا کرے گا وہ نقصان کرے گا اے مکہ گمناں کیننے جکر کو اے اس طرح کہہ کے ساتھ سنگ جیو بندر بی سورگانوں اپنے دیش چلی گئی جتھوں آئی سے دی آدمہ واپس ہوتھے اُدھا پلا ہو گیا دا اُدھا کرتا مارے چھے میں پاچھا ات پرسان ہوئے دے مجارہ وہ خوش ہو گئے گئی بھی میری مقتی ہو گئی ہے میرا جنبر کٹے گئے سنسار تھے آئی سے اپنے گرو دی بیدوی دا سراب لگا سی منوکھی جنم میڑیا سی دائی پونا کر کے گجالہ کر دی سی آج جو اس جنم برن دے چکر دا کھیڑا چھٹ گیا تانگرو آرگومن صاحب دے ہتھ موت ہوئی مقتی پا آگے واپس دیو لوگ نوں چلی گئی اجار بکھا اترے بریند میں لی تابا ایدھا ماتا گنگا جی دے ویڑے ویچ باہت ساریاں بیبیاں جیڑیاں اے سارا کوت کا اپنی اکھان دیکھ کے بڑیاں بہبیت ہوئیاں کھڑیاں سان بڑیاں حیران پریشان سان اکدم کی پانا برتیا کنے حسدے کھیڑ دے کھڑے سان اے جنانی آئی آگے کی پانا برطان لگی سی اے دمار آج نے سچے بادشاہ نے آپ کرپا کر کے سہم جادے گروہ ہرگو میں ساروں بچا لیاں گئی تا اے دا مارن آئی سی ساریاں بیپیاں اتنا دیاں گرلان کر دیاں سونے ساو پے اے با رہی بسمائے اے پے اے دے اس گنگر بی دے مون تو اس دائی دے مون تو ہی سن کے سب اہران ہی ہو گئی ہمیں ہیں اے دا بھی ہندہ اے کوئی بڑا انوکھائی کام سی گا جیڑا سمجھ تو بہار سی گروہ دیاں گرلان گروہ ہی جاندہ اساس سکتا جی اسی تاں بڑی چھوٹی گودی وارے ہیں آپ برمان بہت بڑا ہے تے اے دے بچ کی کوئی ہو رہے ہیں کوئی نہیں جان سکتا گروہ جاندہ آن جی تک تک کرمو کین کو کرمو ساریاں ماہیاں کہنے دیاں لانت ہے کرمو نو تریک تریک کرمو نو جنہیں ایسا کو کرم کیتا کوئی دشمن دے بچے نو بھی نہیں مار دا بچہ دا کوئی ہوئے انو کوئی نہیں مار دا اپنے دیور دے پتر نو مار نا اپنے پتی جے دے پتر جو کی فرقوں دا جے دیکھیا جاوے جیسا پتی جا جیسا پتر پر او پرتی چانگ دے ہو دی کارباری کنے نیچ ہاں کہ اپنے ہی پتی جے نو مارن لئی دائی نو جیر دے کے پیجیا ہے ہاتھے بال کیا کرمو آئے تے بچے نو مار کے ہاتھے بال بالک نو ہاتھ کے کیا کرمو آئے یہ دے کارچ کی ہاتھ کیا ہونا سی کی مڑ جانا سی ہے نو نو مو کارا کروالیاں گروہ حرکویند صاحب جیدیتا ہم گروہ نانک دیو رکھے ہم پر بالک آپ پہ رکھے ماراہ آپ رکھے ہم ساتھ گروہ اپنے بالک آپ رکھے ہم پار رمگ گر دیو سکھ سانت سیجھ انہت بھے پورن بھے سیغ گروہ حرکویند صاحب جیدی رکھے ہاں کارپرک آپ کردی سے ہاں دیں پرالبت پر نشجے ناہیں پرالبت پر نشجے ناہیں دیکھو کربو نو دا پرتی چاند نو اپنے کرما ہوتے پر صحیح ہوئی تھی ساتھ سکے جی سانو اپنے کرما دے بسواس کرنا چاہی دا جو ساڑے کرما جو لکھیا سانو مل جانا ہے وہ لکھیا ہویا ہے وہ نہیں کوئی ٹار سکتا وہ متھے دے لکھیا ہویا ہے لکھا جدن کر لیے وہ بدل نہیں سکتے لیکھ نہ بٹے ہی ہے سکی جو لکھیا کرتا جے گرتہ کرتی ملنی ہندی دے مل جانی سی جے نہیں ملی دے رہا مطل قرمج نہیں لکھی ہوئی تے پر قرمو نو تے عوض پتی نو اس گلتے وسواس نہیں وہ کہنے دے اسی لیلو آنگے آپ بے لیلو آنگے اسی گروہ ارجن دیو دے بچے نو مروہ دے آنگے گروہ ارجن دیو نو مروہ دے آنگے تے بس گردی دے مالک اسی بن جانے اے انہا دا جڑا وسواس ہے وہ گلت ہے اے تارمک لوگ کا دا وسواس نہیں تارمک بندے کری ادھا نہیں سوچ دے وہ اسیے کر دے ہیں وہ اسیوں کر دے ہیں وہ کہنے جو بائی گروہ کرے گا ہوئے گا جے بائی گروہ نے ساڑھے کرمج لکھی آسانو مل جانی چیزوں نہیں کوئی کھو سکتا تے جے بائی گروہ نے ساڑھے کرمج نہیں لکھی جنیا مرجی چھالا مار لو پھٹیاں سے دیا آسانی بار دے روج پڑھ دیا سب نیچا لاماریاں کرتا کرے سو ہوئے اگہ جات نجور ہے اگہ جی اور نمے وہ اے گروہ دے دربار دے اے برطالہ برطا ہے جو انہیں کر دیتا ہے وہ ہو رہا ہے بندہ جنیا مرجی چھالا مارے کچھ نہیں ہو سکتا ہاں جی پاپ مطی اور محپلہ گٹائے ہاں ہاں پاپ مطی اے کرمو نے اپنی پاپ مطی پرگٹ کر دیتی جو اندر پاپ سی جار کر دیتا ہے ہو جائی پرتھی چند وہ ہو جی کرمو دو میں ہی پاپ برتھی والے ہیں ہاں جی پرمیشر جن کیر سہائی جن آدھا سہائی پرمیشر واہ گروہ آپ ہے ہاں جی بانک روم کو کارنا سکھائے وہ دا کوئی وارڈی میں ڈا کر سکتا ہے جس دا صاحب ڈاڈا ہوئے تیسنوں مار نہ ساکا ہے کوئے انہوں کون مار سکتا ہے جنہوں مارے کال پرکٹی رکشہ ہوئے آن جی لگ گیا اک لانک کلی اک لانک جو سو کرمو نو تے پرتھیے روم کلانک لانکیا ہے بہت وڈا کلانک بالہتیاں کلندہ دوش متھے تے ٹاک گیا ہے آن جی تو اے ایر کھا دی آگ ویچ سڑ رہے ہیں انہوں دے اندر بڑی دویش ہے ساری عمر سڑ دے رہے ہیں ایر کھالو بندہ ساتھ سنگل جی اس دنیا سب تو زیادہ دکھی ہوندہ ہے ایر کھالو دو جنہوں ایر کھا کرنا رہا ہے جنہوں دو جنہوں بے کے سڑ دا ہے وہ بندہ سب تو زیادہ دکھی ہے انہوں کسے بار سڑھن دی لوڑ دے اندر آگوں سڑ دی سڑ دی سڑ دی سڑ دی سڑ دی ہانڈی اوپڑ دیا کہیں دے اپنے کھنڈے سڑ دی او گل ہے یہ اپنا آپ بھی سڑ دیا ہے ہاں جی بڑے پاگین کے سب ریتی تانہ گروہ ارجن دیو مہراج تانہ گروہ ہرگو بین ساو سڑ دیا کہیں دی انہوں دے بڑے پاگ ہاں ہاں جی پتہ پریم تے گرتہ دانا گروہ رحمدہ پتہ جی نے پریم راڑ گروہ ارجن دیو جی نے گرتہ کر دی 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 ہے اے کوئی کھوڑ تھوڑا سکتا ہے اے دات الہی ہے اے بکش شکال پرک دی ہے ہاں جی اے اتم کرم جڑے ہاں اے کسی طرح کھوئے نہیں جا سکتے اے بکش شوائی گروہ نے انہوں دیتی ہے اتم کرم کر دے ہیں ہاں جی سات نام کو سمرن ٹھانا سات نام سری وائی گروہ دا سمرن کر دے ہیں ہاں جی چہوں کوڑ دے سم پیود کے ہاں انہوں دے کوڑ چارے پاسیاں تو بھائے پر مود دیت تن آنا سنگتا آکھے ٹھانا دے ہیں ہاں نے بڑھ دوڑی طرح مایہ گروہ کارچ بس دی ہے تے گروہ صاحب ان مایہ نو پر اپکار دے کا ماں تے لائی جان دے نے سو وہ پرمیشن دائی اے داتا نا کسی دا جور نہیں ہے اے دا ساتھ سنگتا جیے بچن چلے سارے پینٹ چے خبر پہنچ گئی تے گروہ صاحب جی نے اس ویڑے شکرانے بیچے گر پورے راکھیا دے ہاتھ پرگھٹ پیا جان کا پرتاب اے پنجمے پاسشاہ نے دو شبد چارن کی تا سی جدن دائی مری سی تے اس تو اگے ہور کی کچھ ہویا چہمے پاسشاہ دے بار لیلہ دے کاؤ تک انہاں نمار نواز تے پرتیریاں ساجساں یہ ساری کتھا ہون اگے چلنی ہیں پر ایک ہفتے بعد تے ایک کتھا داس حاجری نہیں پرسکے گا باہر جانا ہے اگلے ہفتے تو سو وار توں جڑا اگلا سو وار آوے گا اس تو پھر ایک کتھا نو اتنویں شروع کر لوں گے سو بچگار پانچھے دن آواز تے ہفتے بعد تے آپ جی گربانی دا کیرتن سربن کرو گے جانجی میں بھی ایک پروندگ سیبان سیبا لانگے گرمکان دی وہ کتھا دا جا کیرتن دا پروند چلے گا داس کمان دا جا چکہ ہے جی ہیگو بیند ہیگو پا